بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے امید ہے سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے میں محمد فیضان ملک آپ لوگوں کا کیمیسٹر ڈیچر سیکنڈ ڈیئر کیمیسٹری کی کلاس میں آپ سب لوگوں کو پھر سے ویلکم کرتا ہوں ہم چپٹر نمبر سیون پڑھ رہے تھے چپٹر نمبر سیون کا آلموسٹ لاسٹ ٹاپک ہی ہمارا چل رہا تھا یہ آخری ٹاپک ہے اس کے بعد اور کوئی ٹاپک نہیں آنے والا تو ٹاپک کا نام کیا تھا آئیسومرزم اس کے اندر ہم نے ٹائپ پڑھی کہ آئیسومرزم کی کیا ہوتا ہے اور اس کی ٹائپ کیا ہوتی ہیں دو ٹائپ تھی سٹرکچرل آئیسومرزم اور دوسری تھی جیومیٹریکل آئیسومرزم سٹرکچرل آئیسومرزم ہم نے پڑھا اور اس کے اندر اس کی مزید پانچ ٹائپ کو ہم نے پڑھا تھا اور اس کے بعد آخری ٹائپ جو ہے آئیسومرزم کی وہ ہے جیومیٹریکل آئیسومرزم جو ہم آج پڑھیں گے ٹھیک ہے اسام سی ٹائپ ہے لیکن بہت ایمپورٹنٹ ہے شارٹ کرسن کے حوالے سے ایمزی کی اس کے حوالے سے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس میں سے لازمی کوئی نہ کوئی شارٹ کرسن آ جاتا ہے ٹیکنیکل سی چیزیں تھوڑی سی سمجھنے والی ہیں تو اس کو ذرا غور سے سنیں جیومیٹریکل آئیسومرزم ہوتی کیا ہے آئیسومرز ہیونگ سیم مالیکولو فارمولا وہی بات ایسے آئیسومرزم ایسے کمپاؤنڈز ان کا مالیکولو فارمولا کیا ہوگا سیم ڈیفرنٹ کیا ہوگا بٹ ڈیفرنٹ پوزیشن آف آئیڈنٹیکل گروپس ٹیک ہے کیا چیز ڈیفرنٹ ہوگی پوزیشن ڈیفرنٹ ہوگی کس کی پوزیشن ڈیفرنٹ ہوگی آئیڈنٹیکل گروپس کی ان سپیس سپیس کے اندر سپیس کیا ہوتی ہے خلا ہوتی ہے ٹیک ہے یعنی آپ لوگ کے دو آئیڈنٹس ہوتے ہیں نا دو اے آپ کہہ سکتے ہیں ڈائمنشنز ہوتی ہیں ایک ایکس ایکسز دوسری ڈائمنشن وائی ایکسز ٹیک ہے یہ تو پلین میں آ جاتی ہیں لیکن ایک ایسی ڈائمنشن ہے جو سپیس میں آتی ہے جسے آپ لوگ زی ایکسز کہتے ہیں ٹیک ہے جو سپیس میں آتی ہے تو یہ اسی سپیس کی بات ہو رہی ہے کہ جو سٹرکچرز ہوتے ہیں نا وہ ضروری نہیں ہے پلین میں ہو وہ سپیس میں بھی آ سکتے ہیں ٹیک ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ دو سٹرکچرز جو ہیں اس طرف ایک کوئی بھی سٹرکچر ہے وہ اس طرح سے جا رہا ہو اور اس طرح سے اوپر جا رہا ہو وہ یوں باہر بھی نکل سکتا ہے اور یوں پیچھے بھی آ سکتا ہے سپیس میں بھی آ سکتا ہے ٹیک ہے تو ایسے کمپاؤنڈز ٹیک ہے جن کا مالیکیولو فارمولا سیم رہتا ہے لیکن ان کے identical groups کی position سپیس میں جو ہے وہ different ہوتی ہے کس وجہ سے due to restricted rotation restricted means restriction لگا دینا پابندی لگا دینا ختم کر دینا بند کر دینا ٹیک ہے rotation کو rotation means rotation کیا ہوتی ہے جیسے یہ ہے اس کو میں یوں rotate کروا رہا ہوں ٹیک ہے یہ rotate کر رہے ہیں یوں بھی rotate کر رہے ہیں یہ اس کو جیسے مرضی میں rotate کروانا چاہوں یہ rotate ہو سکتا ہے لیکن کچھ کمپاؤنڈز ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر rotation کو کیا کر دیا جاتا ہے restrict کر دیا جاتا ہے کچھ وجہات ہیں جن کو ابھی ہم دیکھیں گے کس وجہ سے ان کی rotation وہ restricted ہو جاتی ہے ٹیک ہے جیسے یہ ہے نا آپ لوگ کا یہ marker ہے ٹیک ہے اس کے یہ حصہ الیدہ ہو جاتا ہے ٹیک ہے اس کو میں rotate کر سکتا ہوں یہ یوں اس طرح سے یہ rotate ہو رہے ہیں یہ والا جو portion ہے اس کو بھی میں rotate کر سکتا ہوں یہ rotate ہو رہے ہیں ٹیک ہے اب اس کے اندر کسی قسم کی کوئی restriction نہیں ہے لیکن کیا میں یہ درمیان والا portion اس کو rotate کر سکتا ہوں نہیں ہوگا rotate ٹیک ہے کیوں کیوں کہ یہ ایک مضبوطی سے آپس میں جڑا ہوئے اس کو rotate کروانے کے لیے مجھے اس کو توڑنا پڑے گا break کرنا پڑے گا اسی طرح کی کچھ chemistry آگے بھی آئے گی ابھی ہم دیکھتے ہیں پہلے geometrical isomerism کو دیکھ لیں کہ isomers having same molecular formula but different position of identical groups in space کس ہوئے جیسے position identical groups کی جو position ہے وہ different کیوں ہوتی ہے space میں due to restricted rotation rotation restricted rotation کے اوپر پابندی ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے اس کو کیا کہتے ہیں ان کو ہم cis trans isomer بھی کہتے ہیں اور اس فنانونا کو آپ cis trans isomer کہتے ہیں یا geometrical isomer بھی کہتے ہیں geometrical isomer بھی کہہ سکتے ہیں اور cis trans isomer بھی کہہ سکتے ہیں یہ cis trans دو positions ہوں گی جو ابھی ہم آگے discuss کریں گے ٹھیک ہے اب identical groups کی بات اگر ہم کر لیں تو identical groups کے اندر کیا ہیں کہ ایسے groups جن کے وجہ سے اس پورے molecule کو ہم پہچانتے ہیں ٹھیک ہے جو اس کے اندر main وجہ ہوتی ہے جو اس group کے اندر یا molecule کے اندر ایسے groups جو اس کی identity کا باعث بنتے ہیں ان کو identical groups کہتے ہیں جن کی وجہ سے molecule کے اندر یہ cis trans isomerism یا geometrical isomerism کا phenomena شو ہوتا ہے ان کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ identical groups ٹھیک ہے فرض کرلیں میں آپ لوگ example یہی پر دے دیتا ہوں یہ کاربن ہے اور یہ دوسری کاربن ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہاں پر CH3 attach ہوا ہے یہاں پر hydrogen لگی ہے اور یہاں پر CH3 attach ہوا ہے اور یہاں پر hydrogen لگی ہے اب یہاں پر identical groups کون سے ہیں یہ CH3 اور یہ CH3 یہ hydrogens نہیں یہ CH3 اور یہ CH3 these two are identical groups ان کی position change ہونے کی وجہ سے اس کے اندر cis isomerism اور trans isomerism کا phenomena show ہوگا وہ بھی geometrical isomerism کیوں show ہوتی ہے restricted rotation کی ویجہ سے اور یہ restricted rotation ہوتی کیا چیز ہے کون سے ایسے molecules ہیں کون سے compound ہیں جن کے اندر rotation جو ہے اس کو restrict کر دیا جاتا ہے اس کے اندر rotation نہیں ہو سکتی ہے تو ایسے hydro carbons جن کے اندر carbon carbon single bond ہوں گے یہ درمیان والی carbon ہے ایک اوپر CH3 لگا ہوئے یہاں ایڈروجن یہ ہے ایڈروجن یہ ایڈروجن اب ان دونوں carbons کے درمیان سنگل bond ہے اس کو ہم rotate کروانا چاہیں یہاں سے بھی rotate کر دیں تو یہ CH3 نیچے چلا جائے گا یہ ایڈروجن اوپر چلا جائے اس اس کو ہم آسانی سے rotation کر سکتے ہیں rotation وہ easily ہو سکتی ہے ان compounds کے اندر جن میں carbon carbon single bond موجود ہوتا ہے ان میں اسانی سے rotation ہو سکتی ہے نہیں کن میں ہوتی rotation کس میں restrict ہو جاتی ہے ایسے compounds جن کے اندر carbon double bond ہوتا ہے یہ carbon carbon double bond ان کے اندر rotation نہیں ہوگی یہ compound rotation ہوگی یہ دونوں CH3 نیچے ہو چاہے CH3 اوپر دونوں کیا ہوں گے same compounds ہوں گے ایک ہی جیسے ہوں گے ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا لیکن اگر carbon carbon کے آگے double bond کوئی ایسا compound جس کے اندر carbon carbon double bond آ جائے گا تو CH3 اوپر ہے یہاں پر CH3 اوپر ہے above the plane نیچے ہوگا تو below the plane اوپر ہوگا تو above the plane جیسے یہ آپ plane آئی above the plane نیچے ہوگا تو below the plane دونوں double bonds دونوں CH3 identical groups اوپر ہیں تو یہ ایک compound ہو جائے لیکن at the روٹیشن کی ویجے سے نہیں آیا اس کو روٹیٹ ہم نے کیا کہا روٹیٹ کروائی نہیں سکتے روٹیشن اس کے اندر restricted ہوتی ہے تو یہ نیچے روٹیٹ کر کے نہیں آیا بلکہ یہ الگ سے مالی کی ہو جائیں گے اب میں آپ لوگ کو بتات تو روٹیشن کیوں نہیں ہوتی دیبل بانتا ہے تو وہ سیدھی head on overlapping سے بنتا ہے سگما بانتا ہے جب double bond بنتا ہے تو سائیڈ ویز overlapping سے 5 bond بنتا ہے یہاں پر دیکھیں double bond بنا ہوئے یہ carbon یہ CH3 یہ CH3 یہ CH3 یہ بلکل اسی کا ہم نیچے فرمول رو کیا ہوئے carbon اور carbon کے در میں single اس کے اندر آسانی سے rotation ہو سکتی ہے کیونکہ یہ دو electron نیچے آئے کوئی فرق نہیں بڑھتا لیکن اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے وہ کیا ہے pi bond یہ double shaped p orbital یہ ایک electron جہاں ہے ان دونوں نے آپس میں سائیڈ ویلیپنگ کر کے bond بنائے ہوئے جسے پائی bond کا نام دی اس دوران اگر ہم اس carbon کو rotate کروانے چاہیں گے یہ carbon rotate ہوگی تو یہ electron آ جائے گا جب ان دونوں electron نے اپس overlapping کر ایک bond بنائے ہوئے جب یہ electron نیچے آئے گا تو bond بنائے بریک کرنا پڑے گا bond break کرنے لئے ایسے bond break نہیں ہوتا بہت زیادہ energy چاہیے ہوتی ہے تو bond break ہوگا تو energy چاہیے ہوگی جو کہ energy ہوگی نہیں اسی وجہ سے bond break نہیں ہو پاتا اور double bond compound کے اندر rotation ہو نہیں پاتی ہے یہ اوپر compound کا میں نے structure draw کی ہے اس میں ایک ہی bond ہے جو single bond ہے sigma bond ہے اس کو آپ سانی سے rotate کر سکتے ہیں کوئی ہوتے trans ہوتے کیوں کیونکہ double bond جب بھی جن compounds کے اندر double bond ہوگا ان کے اندر rotation possible ہی نہیں ہوگی تو جس میں above the plane دونوں identical groups ہوں اس کو سز کہیں جس میں ایک اوپر اور ایک نیچے ہوگا اس کو کہیں گے trans double bond کے اوپر یا نیچے تو یہاں کیونکہ ان کے اندر freely rotation آسانی سے ہو نہیں سکتی کیونکہ ان کے اندر ایک pi bond ہوتا ہے rotation کروانے کے لئے ہمیں پہلے اس pi bond کو break کرنا پڑے جس کے لئے energy درکار ہوتی ہے اب examples کی طرف چلتے پہلے کچھ conditions ہیں جو geometrical isomerism کے لئے ہونا ضروری ہیں پہلی کیا ہے presence of a double bond اب ہی آپ لوگ کو بتایا کہ double bond ہونا ضروری ہے دوسرا two different groups must be attached to same carbon of the double bond مطلب گیا ہوا کہ جو carbon double bond بنا رہی ہے یعنی یہ carbon double bond بنا رہی ہے تو اس کے دونوں جو groups attach ہیں وہ جیسے نہیں ہونے چاہیے different ہونے چاہیے two different groups must be ضروری طور پہ attach onے چاہیے to same carbon ایک carbon کے ساتھ double bond سمجھ جیسے یہ carbon ہے جو double bonded is carbon کے ساتھ attach چاہیے اس کے ساتھ CH3 group پہ ہے دوسرا hydrogen group attach ہے یہ different groups ہیں یہ condition ہے تیسری ایسے compounds جن کے اندر similar groups جو ہیں double bond کی ایک ہی سائیڈ پہ ہوں گے similar groups یا above the plane ہوں گے تو وہ کیا ہوں گے cis isomer اب یہ CH3 اوپر ہے دونوں hydrogions نیچے ہیں تو یہ identical groups ہیں double bond کے دونوں کیا ہیں above the plane ہیں same side پہ تو یہ cis ہوگا جا رہا ہے دوسرا below the plane آ رہا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا trans isomer ہو جائے گا اب ضروری نہیں ہے اگر یہ دونوں نیچے ہوں دونوں hydrogions اوپر ہوں تب بھی یہ کیا ہوگا cis ہی رہے گا کچھ examples ہیں CLBR یہ دونوں halogens کے group ہیں ایک methyl group ہے ایک hydrogen group ہے تو یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں کہ یہ بھی CH3 identical group ہونا چاہیے تو identical groups ہونے کے لئے دونوں halogens family سے belong کر رہے ہیں دونوں کی priority اس سے زیادہ ہے تو ہم identical groups ان دونوں کو consider کریں گے اس compound کے اندر ٹھیک ہے تو CL group اوپر ہے یہ بھی اوپر ہو کہ یہ تیار نہیں کیا گیا ہو گا clear ہو بھی بات اسی طرح سے یہاں پر دیکھیں ایک side پہ CH3 CH2 ہے دوسری طرف CH3 ہے یہ identical groups ہیں یہ دونوں hydrogens ہیں ٹھیک ہے تو یہ cis form ہو جائے گی اور یہ کون سی ہو جائے CH3 نیچے ہو گیا CH2 اور وہ CH3 اوپر ہی رہا تو double point سے دونوں identical groups opposite side پہ آگئے تو وہ transform ہو جائے گی transform ہو جائے گی اس topic کو آپ لوگوں نے ایک دفعہ بک سے اچھی لیکچر کے اندر ہم نئے chapter کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ